کہانی میں ہمیں فیوچر یعنی کے آنے والا وقت دکھایا گیا ہے جہاں پر دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک حصے میں وہ ہوں گے جو آسائشوں میں رہ رہی ہوں گے ان کے پاس ہر چیز ہوگی جبکہ دوسری طرف غریب لوگ ہوں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہاؤسپٹل تک نہیں ہوں گے یہاں پر موجود لوگوں کو ایک موقع دیا جاتا ہے جہاں پر انہیں دوسری حصے میں جانے کی سہولت دی جائے گی وہ حصہ جہاں پر انہیں سب کچھ ملے گا اور یہ اچھے زندگی کساریں گے اب جب یہ 20 سال کے ہو جاتے ہیں تب انہیں وہی ٹیسٹ دینا پڑتا ہے جس میں یہ پاس ہوں گے تو انہیں دوسرے حصے میں پھیج دیا جائے گا اس ٹیسٹ کو جب پروسیس کا نام دیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں صرف اور صرف 3% لوگ ہی چنے جاتے ہیں اب جو لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں دوسری سائٹ پر پھیج دیا جاتے ہیں جس کے بعد وہ اچھے زندگی کسارتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں چنے چاہتے انہیں واپس اسی غریب جکہ پر پھیج دیا جاتا ہے پھر ہمیں بتایا جاتا ہے صبح یہی ٹیسٹ شروع ہونے والا ہے اور جس نے اپنے ریجسٹریشن کروائی ہے اس ٹیسٹ کے لیے انہیں کوارٹر میں جانا ہوگا ان کو چنا جائے گا ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا انہیں حصہ لینے والے لوگوں میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میشیل ہے اس کے کانوں میں ایک دیوائس ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اس نے بیسمنٹ میں ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا ہے اب ہر وہ انسان جو اس ٹیسٹ میں حصہ لیتا ہے اس کے کانوں میں یہی دیوائس ہوتی ہے یہ ان کے کانوں میں دب دالے جاتی ہے جب ان کو اس کام کے لیے ریجسٹر کیا جاتا ہے یہ ان سب حصہ لینے والے لوگوں کے لیے شنناکت کا کام کرتی ہے ان کو دیوائسز سے پہچانا جاتا ہے کہ انہوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی اب میشیل اپنی دوست کے ساتھ جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہوئے تھے ٹیسٹ سے پہلے ان کو یونی فارم پہنائی جاتا ہے وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو ان کو ٹیسٹ کی اہمیت بتاتا ہے یہاں پر انہوں نے نئے امپلائی بھی رکھی تھی یہاں کی چیف کو یہ لڑکی بلکل پسند نہیں تھی مگر یہاں کے ہیڈ نے جو اس کو آرڈر دیا تھا وہ اس نے ہر حال میں پورا کرنا تھا دوسری طرف جو لوگ ٹیسٹ دینے آئے تھے انہیں ایک کمرے میں پھیج دیا جاتا ہے جو ٹیسٹ فیل کر رہے تھے انہیں واپس جانا پڑتا ہے وہ لوگ کافی زیادہ رو رہے تھے یہ واپس ویسے ہی زندگی کو گزاریں گے جیسے یہ پہلے گزارتے تھے ادھر میشیل کو بھی دکھایا جاتا ہے جس سے کافی پرسنل سوال کے جا رہے تھے یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی وہ بھی پاس ہو گیا تھا اس کو چن لیا گیا تھا اس نے ٹیسٹ پاس کر لیا تھا اب وہ آدمی جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو چنا ہی نہ گیا ہو اور کیا پتا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جس سے وہ کبھی واپس ہی نہ آئے کوئی ایکسیڈن یا پھر کوئی غلط کام جو اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا یہ لڑکی اس لڑکے پر depend کر رہی ہے یعنی کہ بھروسہ تو نہیں کرتی اب یہ اس سے کہتا ہے اپنا وہی لڑکیٹ اتارو جو اس نے تمہیں توفے میں دیا تھا میشیل اپنا وہی لڑکیٹ اتار دیتی ہے اور سامنے رکھ دیتی ہے جس پر اب اس لڑکی کو چن لیا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں ایک اور لڑکا دکھایا جاتا ہے یہ بہت ہی خوشیاری سے سبھی سوالوں کے جواب دے رہا تھا اس کی فیملی کے باقی سبھی لوگ اس پیس میں پاس ہو گئے تھے اسی لیے یہ کافی زیادہ خوش تھا اب ادھر ہی ایک اور لڑکا تھا جو اس پیس میں پاس نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ سسٹم ہی اچھا نہیں ہے ساتھ ہی میں ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو بولتی بہت کم تھی یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے تھے یہ سب میں ذہین اور سمارٹ تھی اسی وجہ سے اس کو چن لیا جاتا ہے ساتھ ہی میں ادھر ایک کمزور لڑکا بھی تھا جو ویلچئر پر بیٹھا ہوا تھا یہ معذور تھا مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور یہ ادھر ٹیسٹ دینے کیلئے آیا تھا اس کی ہمت کی وجہ سے اس کو چن لیا جاتا ہے ادھر ہی فسیلٹی میں ایک لیڈی جو کہہ رہی تھی کچھ گروپ کے لوگ ہیں جو ہمارے سسٹم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہی پر انہوں نے ایک آدمی کو بھی بھیج رکھا ہے جو ساری باتیں ان تک پہنچائے گا اب یہ لوگ ایک آدمی کو تو پکڑ لیتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ ادھر ایک اور آدمی ہے جو یہاں پر لوگ ٹیسٹ دینے آئے ہیں ان میں موجود ہے اب انہوں نے اس آدمی کو پکڑنا تھا دوسری طرح وہ گروپ دکھایا جاتا ہے جو اس سسٹم کے خلاف ہیں یہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے یہ لوگ اس انچے اور نیچے درچے کے فرق کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کو اچھے زندگی گزارنے کا حق ہے ان کی گروپ کے لیڈر کو پورا یقین تھا جو آدمی انہوں نے ادھر ٹیسٹ دینے والے لوگوں کی ترمیان میں پھیجا ہے وہ پکڑا نہیں جائے گا اور اچھے سے اپنا کام کرے گا اب ادھر کوارٹر میں ایک آدمی خود کو مار لیتا ہے کیونکہ اس کو چنان نہیں گیا تھا وہ اپنی پہلے والی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا سب لوگ اس کی اس حرکت پر بہت حیران تھے اس کے بعد چنے ہوئے لوگوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا چاہتا ہے جہاں پر ان کو آگے کے راؤن کو بار کرنا تھا یہاں پر ان کی ڈیوائسز کو چیک کیا چاہتا ہے وہی ڈیوائسز جو ان کے شناخت کا کام کرے گی ان کو پتا کرنا تھا کہ یہ سب لوگ ریجسٹڈ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی پتا کرنا تھا کہ وہ آدمی اس گروپ کا ان کے ترمیان میں تو نہیں جو گروپ ان کے خلاف ہے پھر ادھر وہی سمارٹ لڑکی جو سب سے زیادہ سہین تھی وہ اپنے سامنے کھڑے لڑکی کے کان پر سٹیچز یعنی ٹانکوں کو دیکھتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے وہ سٹیچز ویسے نہیں تھے جیسے سب کے کانوں کے پیچھے تھے پھر اس کے کان میں ڈیوائس بھی نہیں تھی وہ کہتی ہے تم فراڈ ہو اب اس لڑکے کو سکین کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے اس لڑکے کا نام ریفل تھا مگر وہ لڑکا ریجسٹر تھا اس لڑکی کو سمجھ آ گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ غلط ہے مگر اس بارے میں یہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی مگر اس کو اب اس لڑکے پر شک ہو گیا تھا اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے جس کا ان سب کو انتظار تھا یعنی کہ ان کا ٹیس بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے ان کو کمرے میں لے جایا جاتا ہے اب وہاں ان کے سامنے بہت سارے بلوکس رکھتے جاتے ہیں ان کو دس من میں نو کیوبز بنانے تھے ٹیس کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سب اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں یہاں پر میشیل اپنے ساتھ والے لڑکی کی مدد کر رہی تھی آخر میں یہ خود رہ جاتی ہے ٹائم ختم ہو رہا تھا اب یہ کس لڑکی کی مدد کر رہی تھی وہ لڑکی اب اس کی مدد کرتی ہے ادھر رافیل بھی اپنے کیوبز بنا رہا تھا اور ساتھ والے لڑکے سے کیوبز کو چوری بھی کر لیتا ہے اب بعد میں ٹیس کے ریزلٹ کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر یہ رافیل ذہین لڑکی میشیل اور وہ لڑکی جو اس کی مدد کر رہی تھی سب ہی پاس ہو جاتے ہیں اب جب رافیل باہر آتا ہے جس نے کیوبز کو چوری کیا تھا اور ذہین لڑکی کو بھی اس پر شک تھا سب ہی ادھر کہہ رہے تھے کہ تم چیٹر ہو اس کی سب کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور سب اس کو مارتے ہیں اب ذہین لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں جانتے ہوں تمہاری ریجسٹریشن جھوٹی ہے تم میری بات مانو تو میں ہیٹ کو جا کر بتا دوں گی کہ تم دھوکے باز ہو اگلی سین میں ایک لیڈی کو میشیل اور اس کی دوست پر شک ہو رہا تھا انہیں یہ لگ رہا تھا ان دونوں میں سے کوئی ہے جو ہمارے سلاف اس کرپ سے ملا ہوا ہے وہ لیڈی کہتی ہے مجھے سچ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو کرپ کے ساتھ ملا ہوا ہے ورنہ تم دونوں کو مار دیا جائے گا میشیل اپنی دوست کے کان میں کہتی ہے یہ ہمیں کیا مارے گی ہمیں اس کو مار دیں گی جس کے بعد یہ دونوں پلین بناتے ہیں اور پلین کے مطابق میں میشیل کی دوست اس لیڈی پر حملہ کرتی ہے مگر میشیل اپنا پلین بدل دیتی ہے اور حملہ نہیں کرتی اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ سارا شک اس کی دوست پر آئے دراصل میشیل ہی تھی جو اس کرپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو ان کے خلاف تھا اس کو یہ بات بتا تھی کہ جس کرپ کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہے اس میں سب کی بھلائی ہے اور اس لیے اس نے اپنی دوست کی قربانی دے دی اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس نے جس لڑکے کی کہانی بتائی تھی جس کو یہ پسند کرتی تھی جو یہاں پر گیم کھیلنے آیا تھا وہ اصل میں اس کا بھائی تھا اور یہ اس جگہ پر اس لیے جانا چاہتی تھی جہاں پر سب امیر لوگ رہتے تھے تاکہ یہ وہاں چاہ کر اپنے بھائی کو دھون سکے اس کے بعد ہم مازور لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں دکھایا جاتا ہے اس کے ڈیٹ نے اتنی بڑی خامی ہونے کے باوجود اس کو پالا اور اس نے بتایا کہ تم ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ تم ٹیسٹ پاس کر کر اس جگہ پر جاؤ جہاں پر سب امیر لوگ رہتے ہیں اپنی زندگی اچھے سے گزارو ادھر جب اس کا فیزیکل ٹیسٹ یعنی جسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتی ہے اس کو پہلی بار اپنی ٹانگوں میں درد محسوس ہو رہا تھا ڈاکٹر اس کو بتاتی ہے اگر تم ٹیسٹ پاس کر کے دوسری امیر کمیونٹی میں جاؤگے تو وہاں پر تمہارا اور اچھے سے علاج ہو سکے گا اب ان سب کو اگلے ٹاس کے لیے اگلے کمرے میں لے جایا جاتا ہے وہاں میز پر چار کٹ پتلیاں پڑی تھی جن کے چہرے پر الگ الگ طرح کے ایکسپریشن تھے ہر کسی نے اپنے لحاظ سے چہرہ بنایا ہوا تھا اب یہاں گروپ کو پتہ لگانا تھا جس عورت میں نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسے کیا ہوا ہے اب یہ چلدی سے سب اپنے حالات کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے اپنی آئیڈیاز دیتے ہیں ماذور لڑکا ان کے سامنے ایک کہانی رکھتا ہے وہ کہتا ہے اس عورت کو زہر دیا گیا ہے اس گھر میں اپنے ہزبن کے ساتھ مہمان آئی تھی اصل میں اس عورت کا چکر اس آدمی کے ساتھ تھا جس کی گھر میں یہ مہمان آئی تھی اور اسی آدمی کی بیوی نے اسے زہر دیا ہے تب ہی تو اتنی سکون سے بیٹھی ہے یہ تب ہی اس آدمی کی طرف دیکھ رہی ہے جس کی بیوی نے اسے زہر دیا ہے کیونکہ اس کا چکر جو تھا اس آدمی کے ساتھ اب سارے گروپ کو تو یہ کہانی اچھے لگتی ہے مگر رافیل کو یہ کہانی اچھے نہیں لگتی اس پر ذہین لڑکے کو بھی شک تھا وہ اپنی الگی کہانی سناتا ہے کہتا ہے اس عورت کو سلور کے برطن سے لرچی ہے اور سبھی نے سلور کی چیولری پہنی ہوئی ہے مگر اس نے شیشے کی انگوٹی اور لکڑی کا ہار پہنا ہوا ہے اور دوسرے آدمی کو اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے اب وہ ایک ڈائیگرام نکالتا ہے جو انسان کے جسم کی تھی سب کچھ ٹھیک تھا مگر اس کی کہانی کے مطابق اس عورت کے ایکسپریشن میچ نہیں کر رہے تھے کبھی زہین لڑکی بولتی ہے کیونکہ وہ عورت انتی جو ہے اور کیونکہ وہاں لیم بھی نہیں ہے تو اسے نہیں بتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اب زہین لڑکی اور رفیل نے جو کہانی سنائی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی اب یہاں پر گیم کا چیف جو سب دیکھ رہا تھا وہ یہاں اپنے امپلائی سے کہتا ہے تم ذرا اس کو دیکھو میں آتا ہوں امپلائی کو اپنی چیف پر شک ہو رہا تھا اسی لیے اب جب وہ جاتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ گریپ کمیونٹی میں بھی کاری بن کر جا رہا تھا ہر گروپ کو اگلے ٹاس کے لیے لے جایا جاتا ہے وہاں پر ان کو چھے کوئنز دے جاتے ہیں مگر یہاں پر سات لوگ تھے ان کو یہاں پر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ انہیں ایک بندے کو نکالنا ہوگا ان کو پندرہ منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے آخر میں جو کوئن کے ساتھ باہر جائے گا وہی پاس ہوگا اپرا فیل کہتا ہے میرے پاس کوئن ہے اور میں باہر جانا چاہتا ہوں پر تب ہی ایک لڑکا اس کو مارتا ہے اور اسے کوئن لینے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد یہ سب سوچتے ہیں کیوں نہ ہم سب لوگ ووٹ کریں سب رفیل کو نکالنے کا ووٹ کرتے ہیں مگر میشیل کہاں پر ووٹ ذہین لڑکی کے لیے کرتی ہے کہ اس کو باہر نکالنا چاہئے ذہین لڑکی رفیل کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ اس کا ساتھ دے گا اب وہ اس سہین لڑکی کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے معصول لڑکے کو نکالنا چاہئے کیونکہ یہ تو جیت بھی نہیں سکتا مگر وہ لڑکا کہتا ہے میں جیت گیا میرا علاج ہو سکتا ہے میں تو جیتوں گا جس کے بعد یہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو قسمت پر چھوڑ دینا چاہئے اب ادھر وہ ایمپلائی جس کو چیف نظر رکھنے کا بول کر گیا تھا وہ کرپ پر نہیں بلکہ چیف پر نظر رکھ رہی تھی اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک کیمرے سے ایمپلائی کو اپنے پیچھے آتا دیکھ لیتا ہے ایمپلائی کو بھی شک ہو گیا تھا مگر اس کے پاس چیف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا ادھر گروپ کو دکھایا جاتا ہے جو سب کو ریبن کا پیس پانٹتے ہیں کہتے ہیں کہ جس کے پاس چھوٹا پیس آئے گا اس کو نکال دیا جائے گا ذہین لڑکی کے پاس چھوٹا پیس آتا ہے اور اس کو گیم سے نکال دیا جاتا ہے اب جیسے ہی سب کمرے سے نکلتے ہیں آخری لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس تو کوئن ہی نہیں ہے اور اس کو پتا چلتا ہے جب یہ دوسری لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا تب ہی اس ذہین اور سمارٹ لڑکی نے اس کی کوئن کو چوری کر لیا تھا اور ہارنے کے باوجود ذہین لڑکی گیم میں سیلیکٹ ہو جاتی ہے ہارنے کے آخر میں ذہین لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں پر جیتنے آئی تھی اور جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اور اسے کے ساتھ یہ سیریز یہی پر ختم ہو جاتی ہے